ڈالروں کی اب یلغار اب یہاں پر امریکی سرمایہ اور ڈالر چاہے پچھلک سے آئے چاہے مغرب سے آئے وہ یہودیوں کا آلہکار ہے آپ نے اگر ون ڈالر نوٹ کا اگر کبھی نصہ دیکھا ہو اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے جو نشان ہے وہ کیا ہے پیرمیڈ احرام مصر یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں ہزار ہاں یہودیوں کا خون اور ان کی حدیاں ان پیرمیڈ کے تلے دبی ہوئی جب یہ احرام بنائے گئے تھے یہ یہودی وہاں غلابی کے دور میں تھے بے گار ان سے لی جا رہی تھی بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے یہ ان کی اپنی جیسے ہالوکاس جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے پیرمیڈ مصر کا پیرمیڈ یہ گویا کہ ان کے اس دوال کا ایک نشان ہے اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے ایک آنکھ کانِ دجال کی آنکھ وہ دیکھ رہی ہے عجیب ہے یہ سمبل نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم اور یہ در حقیقت ستنہ سو چھیتر جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ ستنہ سو چھیتر ہے جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف الیمیناٹی ویساپ نے تائم کیا تھا عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یومِ آزادی ہے سمجھتی ہے اے یکم مئی اس آرڈر آف الیمیناٹی کی تاثیس یکم مئی کو ہوئی ہے یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے حقیقت میں یہ یکم مئی اور ستنہ سو چھیتر آرڈر آف الیمیناٹی کی تاثیس کی تاریخ ہے بارہان یہ تیسرا سیلاب ہے ننگی سرمایہ داری جس کی پھر لانتیں ہوتی ہیں ایک طرف فقر ایک طرف احتیاط ایک طرف بھوک ایک طرف دولت کے امباد پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہ ہون کا سب سے بڑا حدکندہ ہے یہ بینکنگ کا نظام یہ سارا کا سارا سودی نظام یہ آئی ایم ایس یہ ورلڈ بینک یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اطمال نے عذر با آخر چمی زائد فتن اس سود کے ام الخبائس کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برامت ہو سکتا ہے کس نہ داند لذت قرض حسن کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی بغیر سود کے قرض دو تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پیہ چلا لے پھر اصل واپس لے لینا اگر اتنی حمد نہیں ہے صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے دے ہی ڈالو اپنا فاضل سلمایہ یہ سلونہ کا ماذا ینفقون قلی لف بت رکھو اپنے پاس یہ گندگی ہے لیکن اگر بڑے ہی کم حمد ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو اپنی اصل رکم واپس لینا اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریخی پھیل جاتی ہے دل جو ہے ایچ کے معنی پتھر کے معنی سخت ہو جاتا ہے کٹھوڑ آدمی درندہ بے دندالو چنگ اور انسان بغیر اس کے کے بھیڑیوں والے دانتوں اور بھیڑیوں والے پنجےوں بھیڑیا بن جاتا ہے بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھئے اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا ایک طرف مغرب سے نیو ورنڈ آرڈر جو جیو ورنڈ آرڈر ہے اس وقت کی سپریم پاور اول ارت امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے دوسری طرف وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا